اگر آپ ہنزا آڑے ہیں تو 99% چانسی آئے کہ آپ انہی جگہوں پر ویزیٹ کریں گے This is a guide from Sealcourt to ہنزا ویسے یہ guide آپ کی کافی help کر سکتی ہے بتاتا ہوں کیسے صبح صبح جلدی اٹھو سمان پیک کرو اور پہنچو اسلام آباد ویسے کھیلے جانے میں کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے پر دو سال لے لو اچھا ہے مزا آئے گا اور سفر کافی لمبا ہے اس لیے کہیں رکھنے کی ضرور نہیں سیدھا پہنچو بیشام ہلو اچھا شام کے چھے بج گئے ہیں اور ابھی ہم پتہ نہیں کون سے ایڈی آئی میں ہیں پر یہاں پر لہوڑی کے افر پر انڈے والا برگر کھانے لگے ہیں صبح بڑا مجھے کے نکلے تھے ابھی دس بجے رات کے ہم نے پہنچنا جا کے بیشام آج کا سٹے بیشام میں باقی کال لیکھیں گے ویسے اگر آپ چاہو تو ڈائیڈیکٹ ہنزا جا سکتیو دے اینڈ نائٹ درائی کر کے پر میں سجسٹ کروں گا کہ بیشام رکھ جاؤ ویسے بیشام کونٹینینٹل ہوتل بھی کافی اچھا ہے رہنے کے لیے رینڈم ٹیپ اچھے یہاں جب میں پچھلی بار آیا تھا نا تو میں پانچ دن پورے نہایا نہیں تھا ہنزا میں اور بڑے کچھ لڑگیاں بتایا کہا رہی تھی یہ گندہ نہاتا بھی نہیں ہے تو دیکھ لو میں نے نہا لیا اس بار بتاتا جاؤں گا نہا آج نہا لیا کل کا مجھے بتا کی ہنزا میں کیسی زردی ہے اور کپڑے میں بلکل بڑیک لے کے آئے ہوں تو مجھے پتا تھا گھرمی ہو جائے گی ہنزا میں یہ دیکھ رہے ہیں چھڑے میری کچھ بھی نہیں ہے جیکٹر صرف ایک لے گیا ہوں تو ابھی پتہ نہیں کیا سینوں نے ہے پرحال ابھی ناشتہ کھانے جا رہے ہیں ناشتہ نہیں دینر کرنے جا رہے ہیں فاغل ہو گیا ہوں میں سردھ کرنے لگا پڑا ہے دینر کرنے کے بعد جلدی ضرور سو جانا کیونکہ پھر صبح صبح ڈرون بھی تو اڑھانا ہے بیشام میں ہلو جی اسلام علیکم ہم گوڑ مرننگ اس وقت ہم بھی شام میں ہیں ریڈی ہو گئے ہیں ناہا لیا میں نے پہلے بتا رہا ہوں ناہا لیا سردی ہے پھر بھی ناہا لیا اور ہاف بازوں فل سیکسی لگنا ضروری ہے اور باقی سارے پیسے اسی کے ہیں پکچرز کے ہیں موسیقی رنگوں ملکوں دھرموں میں یوں بٹے ہو تم کے گویا کے یہ سب ساتھ لے کے آئے تھے صدیوں کے خون بہانے کا ہوا کیا حاصل کیا تم سبر گئے موسیقی سلام علیکم کسی بھی بات کو شروع کرنی سے بہل آپ کو جو بیو دکھانے ہیں سارے پیسے اس کے ہیں اس ویڈیو میں سارے پیسے اس کے ہیں ھوووووو اووووو یہ راکا پوشی ہے لاسٹ ٹائم بھی جس ہوتل نے اسٹے کیا تھا وہاں بھی راکا پوشی مانٹین نزر آتی تھی وہاں توڑی خوبصورت تھی یہ بھی کھول سیکسی لگ رہی ہے اچھا بات ایسی ہے تھنڈ ہے بار پر تھنڈ سے زیادہ ضروری ہے اچھی پکچھر لانا اس لیے جا کر نہیں پہلیں گے آج جو میں اٹھا نا صبح تو ہنزا کی بیٹی دیکھے بہت خوشی ہوں اس طرح سنتے تھے کہ بلوسم کا سیزن ہے بڑے ساری ٹائم پہ ہم لوگ آئے ہیں کشمیر ہم لوگ جاتے رہتے ہیں کشمیر میں آپ کو ہریالی ملے گی لیکن یہ واحد ایسا علاقہ ہے جہاں پہ ہمیں بلوسم ملے پنکی شہ ہے وائٹی شہ ہے بڑا پیار ہے لوگ بہت اچھے ہیں سب سے بڑی بہت ہے پانی بہت پیار ہے جو بندہ ہے یہ تو اسے بھی پیار ہے کون یہ بھالا؟ اس کی داڑی بھالی پیاری ہے اچھا ہنزا پوینے میں دو دن تو لگیں گے اور ہنزا پوینے میں بہت ساڑے پوینٹس آپ کے معنی میں آئیں گے جیسے اتابال لے خندراباس، التیت، بلتیت، شلتیت اور ہم سب سے پہلے گے اتابال لے آل دیکھنا ہاں ہوگی ہے شروع ہوگی ہے اب ویڈیو ریکارڈ ہونے شروع ہوگی ہے یہ ہے ہمارے اکاش بھائی السلام علیکم جی بلکل چھت سڑ یوٹیوبر ہے میں بلکل صحیح بلاتے ہیں میں بسیاری پوینے بھی ہاں ہوں میں بسیاری پوینے ہوں میں بسیاری پوینے ہوں دیکھیں پوینے پوینے ہوں میں بات کریں گے ہاں دیکھیں گے یہ کئی تھا ہے یہ غلط بات ہے آپ نے مجھے پیسے دیا تھا میں بیڈیو میں آؤں گا میں یہاں پہ کروں میں یہاں کھڑا ہوں یہ ایک ہے چوہا جو ہر کئی مو مارنے کی بہش کر رہا لیکن آج کلا ہم دبائی نہیں لائے یہ بلکل بھریوئی سگریٹ پیرا یہ گوھر سے دیکھیں پین میں پیتی اس کے باپی راسی لگیا 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 سوٹا لگیا پھر باتمیز دل باتمیز دل باتمیز دل باتمیز دل اتابال لگ میں کافی ایکٹیوٹیز ہیں کرنے کے لیے جیسے ڈرون ارانا کشتی پر جولے لینا اور یہ پانی والی موٹسائیکل بھی چلا لو اتابال لگ کے بعد بینہ ٹائم ویسٹ کیے پہنچو ہوپر ویلی ابھی آئے ہاں ہوپر ویلی نظر آ رہے ہیں ان کے کڑیو کڑیو جا گئے ہم نے اچھی سیکسی پکچرز لینی ہے ہوا چڑھ رہی ہے اچھا گلیشیر تک ہمیں پیدل ووک کر جانا تھا جو ہمیں بتایا گیا تھا صرف پندرہ منٹ کا ٹائم یہ پندرہ منٹ ہتم نہ ہوئے آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے اچھا یہ ایک ٹائم کڑیو چالیس پنتالیس 10 منٹ کا ہے اور میں اکیلا اوپر رہ گیا ہوں میں سینمیٹک شوڑ لینے کے چکڑوں میں اور سوارے وہ دیکھیں نیچے پہنچ گئے ہیں all the way from there نیچے 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 ویسے بھی اتنی دور جا کے کرنا کیا ہے گلیشیری دیکھنا ہے تو وہ ہم ڈرون سے دیکھنے ہیں چل بھائی سونو ہائے ہائے مجھے مجھے پڑے مجھے آئیں گے میں آئے جو ہوں اور ہم لوگ ٹکے کھائیں گے اور میں اپنا ٹکہ کسی کو ہی دوں گا مجھے مجھے اس کے بعد مجھے مجھے کے ٹکے کھاؤ اور ڈانس تھوڑا کام کرنا کیونکہ انرجی بچا کے رکھنے ہیں اصلی ایڈوینجر تو کل چھڑ ہوگا ہلو جی اسلام علیکم گوڈ موننگ ایس ڈے تھری تیسرا پتہ نہیں چوتھا پتہ نہیں کتنے دن ہوگے آئے ہوگے ایسا لگ رہا ہے کہ کافی دن ہوگے آئے ہوگے آئے ہوگے آج ہم نگل رہے ہیں ہنجرا پاس کی طرف ہنجرا پاس جانے کے لئے ہم لوگ صبح سے اٹھ کے تیاریاں کریں چھے وجہ سے اٹھ کے ساتھ ساتھ ہوگئے ہیں آج کافی پوائنٹ کرنے والے ہیں ٹی شیٹ میں نے پہنے ہی ہے ادھر جا کے پتہ لگے گا کیا پہننا ہے جتنی تم نے سوچی ہوگی تمہاری سوچ سے بھی زیادہ سردی ہوگی ہنجرا پاس پر ہنجرا پاس پر کیسے مریام اور اس کے بعد الگ الگ اور الگ الگ پوزیز میں پکچرز لو اور جلدی سے نکلو کیونکہ مقابلہ سخت ہے اور ٹائم بہت کم اس کے بعد پہنچو حسینی بریج اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ حسینی بریج گراس کر لوگے تو بھائی جان کر لو ہم سے تو نہ ہو پائے گا حسینی بریج پر پکچرز لینے کے بعد جلدی سے نکلو کیونکہ بتایا ہے نا مقابلہ سخت اور شام ہونے سے پہلے پہلے ہمیں پہنچنا ہے کریم آباد بازار اچھا جی ہم کریم آباد آ پہنچے ہیں کریم آباد جب بزار کریم آباد جب بند ہو گیا تو ہم آ پہنچے ہیں دیکھتے ہیں کچھ نہیں ملا مجھے پتا ہے میں تو آیا ہوں ان کو نہیں بزا اور اگر آپ نے کریم آباد بزار اور بلتید فورٹ اچھے طریقے سے دیکھنی ہے نا تو صبح آٹھ بجے کے بعد اور شام چھ بجے کے پہلے ادھر گون جانا نائس کے بعد نائس سے پہلے آج صبح بڑی ویس کے بعد ہم لوگ پہنچیں ہم نلتر ویلی ہم لوگ سے ڈیسائیڈ نیوازا کہ ہم لوگ جانا کھائیں فائنلی ہم لوگ نے اللہ کا نام لے کے نلتر کے لئے سفر کی ہے اور اب یہاں تو موسم ٹھیک ہے انشاءاللہ آگے بھی ٹھیک ہوگا سب صحیح رہے گا مزے آئیں گے نلتر پہنچیں گے انشاءاللہ مزے آئیں گے نیکس اپ ڈیٹ ہم آپ کو نلتر میں دیں گے اور میں بیٹھ رہا ہوں پرادو میں یہ بھی بتاؤ پرادو میں اور میں بیٹھوں کہ سلو مو میں اچھا اس جگہ کا ویسے میں نام بھول گیا ہوں اس جگہ سے جیپس جاتی ہیں نلتر ویلی اور ایک آدھا گھنٹہ لگتا ہے کیونکہ روڈز بھی ہراب ہیں اور بلاسٹنگ بھی ہوتی رہتی ہے پر جو مزا گاڑی کے اوپر بیٹھ کر تھندی تھندی خواہیں محسوس کرنے میں ملے گا شاید کام ہی گئی ملے ویلی پونچ کر سب سے پہلے روم چیک کرو بیگ رکھو اور فورڈن ڈرون اڑھاؤ تاکہ تمہیں نلتر ویلی کی بیوڈی کا بتا جاتے رون اڑھانے کے بعد شوٹ کٹ پکڑو اور پہن جاؤ سکینگ کرنے اگر کر سکتے ہو سکینگ تو کر لو اور اگر نہیں کر سکتے تو بھائی جان سکینگ کرنے والوں کے پیچھے پیچھے بھاگ لو موسیقی 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 جو شاید کم ہی لوگ دیکھتے ہیں جو ہنزہ آتے ہیں ہاتھ فل ایکٹنگ کر رہا دیکھتا ہوں واللہ ایکٹنگ نہیں ہاتھ فل تھنڈا ہوئے ہے اس کے بعد ایک چھوٹا سا ٹریک جو سیدھا آپ کو سنو لیپرڈ کی طرف لے کر جاتا ہے تھوڑا مشکل ہے پر دیکھ لو اگر کر سکتے ہو تو کر لو مرضی ہے لولی نام ہے اس کا لولی نام ہے اس کا لا لا اس کو بولا اٹھ کے لالا اس کو بولو بڑک گڑھ کر دکھائیے ایسے مازا نہیں بے آرا بیٹھائے اکیلا یہ جانی کے ساتھ بہت چیڑا تو بیسوں نہ تو یہ آوازیں نہیں کار رہا ہے نہاں بوڑ رہا ہے اس کی پونچ کافی لیمی ہوتی ہے پوری ادھر ایک ہی ہے مل ہے فیمل ہے مل ہے فیمل ہے مد ہے اس کی نڑ بھی لے کر آنا یار ہمارے رات کو اس پر وہ خشبو سن کر آتا ہے نہیں ویسے آپ کو پتہ سردیوں میں گزارہ مشکل ہوتا ہے وہ بھی کہہ رہا واقعی ہوگا جانور میں ہوں اور بنی ایڈ ہے ہل بھی نہیں رہا اتنا چاہیے نا پس اس کو اٹھانا ہے یار چل کے دکھا دے ایک دو آباس اے اے نہیں لگا اس کو کوئی پڑھت ہی نہیں پڑھ رہا ہم سہی دران واقعی ہماری اتنی اکاد ہی نہیں وہ ہمیں چل کے بھی دکھا ہے ابھی نا یہ سنو لیپرٹ اٹھ نہیں رہا ہم اس کو اٹھائیں گے ڈرون کے ساتھ اور تیری ماں کی بہن کی جب میں بولوں تب چھوڑنا ہے چھوڑ دو چھوڑ دو چل 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 زوم گی ہوتا اور یہ اکاش بھائیس ہیں لے اوپڑ کے پاس زوم لگے کہے ہیں وہے دیکھنا اٹھتا ہے نہیں اٹھتا نہیں ایسے گلتی کی ہم نے ایسا نہیں تھا کرنا چاہیے بہت گلت کی ہم نے اور اس کی سزا بھی ہمیں مل گئی ڈرون کریش ہو گیا ابھی درست کو گیا اور نیچے گیر گیا پتہ نہیں ابھی کیا بنتا ہونا کہا ہے بیٹا پہلے دیان رکھا کرو کیوں شو ہیاں مارتے ہو ہم نہ گاؤں والوں کی ایک یہی بڑی پرابلم ہے کہ جہاں چار لڑکیاں دیکھی نہیں شو مانی شروع کر دیتے ہیں ابھی ٹھیک ہو فٹو پکڑو اپنا ٹوٹا ہوا ڈرون اور ہوتل میں جاؤ جا کر تھوڑا افسوس مناو مزے میں آرام سے بیٹھ کے نہ پھر یاہ کے گوشت کی مزے دار قسم کے بڑیانی کھاؤ کھالو کھالو ہنزہ آئے ہو تو ان کا بھی کچھ ٹرائے کرو نا کہ یہاں بھی پنجابی کھانے دونتے رہو گے ہلو جی سلام علیکم و گوڈ بورنڈنگ اس وقت ہاں موجود ہیں نلتر والی میں بڑی خوبصورت والی ہے پھر بڑی ٹھنڈ ہے میرے ہونٹھاڈ آب ہو گئے ہیں آج پکچرز بھی اچھی نہیں آئیں گی اس کا مطلب برباد ہو گئے ہیں بھائی جن پکچرز چھوڑو ناشتہ کرو اور جلدی سے نکلو کیونکہ ٹائم کم ہے اور مقابلہ ساتھ ابھی بھی کچھ پوائنٹس باقی ہیں جس میں سے آپ پسو گونت جا سکتے ہو راکہ پوشی جاؤ، والتیج جاؤ، ایگل نیس جاؤ اور واپسی میں رستے میں آتے وقت دو پوائنٹس ہیں نانگا پر پر اوٹ جنکشن آف تری ماؤنٹن یہی ہے نا؟ ہاں ہاں یہی ہے سمجھ لو بس یہی ہے یا بس ٹھیک ہے سمجھے اگر آپ کو یہ جگہ ہیں یہ لوکیشنز یہ بیوٹی وزند ہے تو مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کون سی اچھی لگی آپ نے پہلے دیکھی ہے یا نہیں دیکھی اس کے علاوہ میری آردن کی تریپ ہے اس میں میں ڈیلی ویڈیوز بنائی ہیں ڈیلی ویڈیوز اگر آپ کو دیکھنے ہیں تو مجھے بتائیے گا نیچے کمنٹ سیکشن میں تمہیں ملتے ہیں تو ہمیں یہاں رکھیے گا موسیقی